اسٹیڈیز کی مطابق اگر آپ کو نسہ سراب کے چڑھ گیا ہے تو آپ سپرائیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں سپرائیڈ میں ایسے تطوہ ہیں جو کہ نسے کو بہت جلدی ختم کر دیتے ہیں یہاں دوستو فیکٹ نمبر ٹو دوستو اگر آپ کو نسہ زیادہ ہو گیا ہے تو آپ داجے ناریل کا پانی پی سکتے ہیں اسے بھی آپ کا نسہ جلدی ہوگی پانی میں پی سکتے ہیں کیونکہ سراب پینے سے آپ کی باڑی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور اس چینی اور نمک گھول پینے سے سریع کے اندر سے ٹاکسنس نکل جاتے ہیں اور آپ کا نسہ چھومنٹ سراب پینے کی وجہ سے ہماری سریع کا سگر لیبل بکڑ جاتا ہے اور آپ تھنڈے پانی میں تھوڑا سگر اور نیبو ڈال کر پیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا نسہ جلدی اترنے لگتا ہے آپ نسے میں جب آپ کو زیادہ نسہ ہو جائے تو آپ ٹاماٹر کا رس بھی پی سکتے ہیں اس میں کچھ ایسے تطو ہو دیں جو کہ سراب کو پچھا جاتے ہیں اور آپ کا نسہ سراب کے ہنگوور اور نسے سے بسنے کے لیے آپ سہد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سہد کے اندر ایسی پرپاٹیز ہوتی ہیں جو کہ اس کے ہنگوور اور نسے کے پراب کو بہت ہی کم کر دیتا ہے سراب کا نسہ دور کرنے کے لیے آپ دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی پاپولر طریقہ ہے دہی کو آپ پی جائیں گے یا کھا جائیں گے اس سے آپ کا نسہ دور ہو جاتا ہے یہ کارگاہ اگر آپ کو زیادہ نسہ ہو گیا ہے تو آپ ٹھنڈے پانی سے نہا سکتے ہیں لیکن پانس سے سات منٹ سے زیادہ آپ نانا ہے دوستو اگر آپ نسہ ہوتا آنا چاہتے ہیں تو آپ اچار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچار بھی ایک اچھا طریقہ ہے سراب کا نسہ سراب کا نسہ ہوتا آنے کے لیے آپ امرود اور اس کے پتے بھی خواہ سکتے ہیں اس سے بھی سراب اترنے میں بہت مدد ملتے ہیں سراب کا نسہ ہوتا آنے کے لیے آپ چائے پتی کی فنکی پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اس سے بھی نسہ ہوتا آنے لگتا ہے اور آپ ٹھیک ہو ساتے ہیں دوستو آپ ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہمیں دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو صرف ایک ہمارا سبسکرائب کرنا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اور سیئر کریں اور ہمیں بتائیں آپ کس ٹوپک پر ویڈیو چاہتے ہیں ملتے نیکس ویڈیو میں